موسیقی السلام علیکم قائز ویڈیو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے پیپر ختم ہو گیا ہے رینگ پر سٹارٹ ہو گیا ہے فل ہیوی سینے ایونٹ پر میں اترتا ہوں ایک بندہ نظر آتے ہیں اسے میں ڈیمیج کرتا ہوں میرا ٹیمٹ میرے سے کلچوری کر لیتا ہے دیکن خیر کوئی بات نہیں یہاں بھی ہمارا ایزی سا ون وی ٹو ہوگا کیسے ہوگا ابھی دیکھیں یہاں بھی ایک بندہ آیا اسے ڈیمیج کیا ڈیریک نوک کر کے سینئر کو ڈیریک فنش کیا اس کے دوسرا ٹیمٹ آیا یا میرا تھوڑا سا جگل بھی پھرن جاتے لیکن پھر کوئی بات نہیں ایسے میں ڈاؤن کر لیتا ہوں بہت نائیس بندہ ہوتا ہے یہ بعد میں بھی مجھے ملتا ہے وہ پلپ بھی آپ لوگ کو ضرور دکھائیں گے تو یہاں ہمارا ون وی ٹو ایزی سا کلیر ہو جاتے تو ابھی آئیں نیکس فائٹ کی طرف جائیں کھڑا ہوتا ہوں یہاں ایک بندہ آتا ہے اسے میں ڈاؤن کرتا ہوں اسے بھی ہم پیلتے ہیں برادر آپ بہت زیادہ نادان تھے لیکن خیر کوئی بات نہیں یہاں پہ میں ابھی پیچھے جاتا ہوں تو ایک دوسرا بندہ ہوتا ہے اس نے یہاں ہمارے لیے ٹی بی پی لے رکھی ہوتی ہے تو یہاں میں کہتا ہوں اپنے ٹیمٹ کو کہ رک جاؤ میں ہیلنگ لگا لوں میں ہیلنگ لگاتا ہوں تو اتنے میں وہ ہم پہ رش کر لیتا ہے لیکن میرا ٹیمٹ بہت نائس کور دیتا ہے ڈاریک سے مو پہ اسے شوٹ گن کا پٹ کر دیتا ہے اور اسے بھی چس آگئی ہوگی اور پھر وہ کبھی بھی ایسے کسی پہ رش نہیں کرے گا یہاں پہ میں ابھی نیچے ہوتا ہوتا ہوں کیا سین ہوتا ہے بال بال بچتا ہوں یا میں بوٹ کون ہو کرتا ہوں اور اسے ڈاریک سے فینش کر دیتا ہوں ابھی ریلوڈ ہو کے جیسے سامنے جاتا ہوں یہ اس بندے نے ٹی پی پی لے رہا کیا ہوتی ہے ایلزی نومی یہ وہی نادان کا ٹیمٹ ہوتا ہے اس کا دوسرے ٹیمٹ ابھی یہاں پتہ نہیں کون سی سوچوں میں کھویا ہے رہتا ہے کہ یہاں میں شازی کو بھی ڈاریک سے نوک اور ایلزی نومی کو بھی ڈاریک سے نوک فینش کر دیتا ہوں آسانی سے باعزت طریقے سے یہاں پہ میں آتا ہوں تو وہی مجھے اس کا گجر مل جاتا ہے ابھی اس کے لئے جو ریفلیکس لگتی ہے چس آ جاتی ہے بلکل زیرو ڈیمیج لگے اس کا گجر کو یہاں میں نوک کرتا ہوں تو تھوڑی سی اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں اور پھر کیا سین ہوتا ہے وہ آپ لوگ ابھی دیکھیں اچھا آپ کا ٹیم ہے چلو بھائی 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 جب یہ کہتے کہ بھائی جان مازرہ تو یہاں تھوڑا سے میرا دل پگل جاتے اور میں کہتا ہوں بھائی جان آپ چلے جاؤ اپنی ریوائی لے لو لیکن اس کا ٹیم اٹ اسکول میں ہوتا ہے تو یہ اسے بہت بلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی سین نہیں بنتا تو اس لئے وہ کلپ نہیں دکھاتے بہت زیادہ لمبی ہوتی ہمیں انٹینس فائٹیں دکھانی ہیں تو یہاں بس لے کر جاتوں 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 لیکن کچھ سین نہیں بنتا پھر ہم اس کے ٹیم اٹ کے لئے جب جاتے ہیں یہ تو یہاں مر جاتے ہیں جب اس کے ٹیم اٹ کے لئے ہم جاتے ہیں تو وہ خود ہی اپنے آپ کو نیڈ مار دیتے ہیں ہم سے ڈر کی ہے واپس لو بھی اپنے دوست کے ساتھ کھیلنے یہ مجھے بالکل نہیں پتا لیکن وہ اپنے آپ کو نیڈ سے مار دیتے ہیں لیکن خیر کوئی بات نہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا ہم سے دعائیں نیکس فائٹ انجوئے کریں یہاں پہ ہماری جگل ریفت جگل رائٹ والی ہماری فائٹ ہوتی ہے جگل جگل والی لیکن جیتا کون ہے ہمیشہ جی کو مات رہی جیتا ہے یہاں پہ میں ہوتا ہوں سنائپر مل جاتی ہے تو آپ لوگ کو پتہ ہے یہاں میں ٹرائے کرتا ہوں سنائپر کی لیکن اس سے نہیں لگتی تو میں دوسرے بندے کے لئے ٹرائے کرتا ہوں لیکن وہ دوسری طرف چلے جاتا ہے پھر دوبارہ میں اس پہ ایم بناتا ہوں لیکن پھر اسے شورٹ نہیں لگتی یہ پتہ نہیں کیوں پھر مارتا ہوں پھر نہیں لگتی میں کہتا ہوں چل جا بھائی جانتو ایم فور سے چلا جا خیر ہے کبھی کبھی ہوتا رہتا ہے پھر یہاں مجھے بندہ پیچھے سے ڈیمیج دیتا ہے تو میں آتا ہوں ہیل شیل لگاتا ہوں اور پھر دوبارہ رش کرتے ہیں تو رش والا سین انجوئے کریں یہاں پہ میں ہیل شیل لگا کے آجاتا ہوں نوپ والی کو پہلے فینش کرتا ہوں فاہد کو ابھی یہاں دوسرا بندہ ہوتا ہے اس کے پاس کون سی گن ہوتی ہے کہ میں اس سے ڈر رہا ہوتا ہوں یا کسی اور وجہ سے مجھے بالکل بھی نہیں ہے آدمی بھول چکا ہوں تو اسے تھوڑا سا گول گھوماتا ہوں اور یہاں پھر میں اسے تھگی سے مار دیتا ہوں کیسے میں اسے تھگی سے مار دیتا ہوں ابھی یہاں یہاں پون پون پہ مار دیتا ہوں اور وہ بیچارہ زیٹرو ڈیمون بیچارہ مر جاتا ہے کیسے تھگی سے مار جاتا ہے لیکن خیر ہے بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں جب میرے ہاتھ میں سنائپر آتی ہے تو سنائپر کا روح میرے اندر جاگ جاتا ہے تو اسے میں بوڈی مارتا ہوں کچھ سین نہیں بنتا ہے ایم فو سے ڈاریک سے نوک فنش کرتا ہوں کیونکہ معاملہ یہاں بہت خراب ہوتا ہے تو ہمارا یہاں جینا بہت مشکل تھا اس لئے بندوں کو نوک فنش ڈاریک کر رہے تھے ابھی یہاں دوسرا بندہ ہوتا ہے دوسرے بندے کے ساتھ بھی صحیح انٹینس فائٹ ہوتا ہے ابھی یہاں میں سکوپ کھولتا ہوں لیکن بندہ نظر نہیں آتا پھر میں یہاں نیٹ لے تو میں نے کہا نیٹ سے ٹرائے کریں ایک نیٹ کوپ کرتا ہوں یہاں پہ ابھی میں کروں گا ایک نیٹ کوپ اور جیسے ہی نیٹ کوپ کروں گا ابھی یہ آگے بھاگے گا اور اسے نیٹ سے میں ڈیمج کر لوں گا اور یہ جیسے ہی گزے گا تو اسے کارنٹی ایٹ سے میں پٹکہ دے دوں گا دیکھ فور یو پہ بھیج دوں گا وہ ڈائے ڈوری مون بی ٹو ٹی بی واہ واہ کیا نام رکھتے ہیں تو ڈبائی جان اوپی اندہ چیٹ یا جی جی پھر یہاں اس بائی سے میں لوٹ کرتا ہوں امٹو فور میں امٹو فور اٹھاتا ہوں دوسرا بندہ رشت کرتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں لوٹ شوٹ کر کے اس کوپیں ساری سیٹ کر کے ابھی یہاں میں پری فائر دیتا ہوں پری فائر میں کچھ سین نہیں باتا تو ابھی یہاں پہ میں رشت کرتا ہوں تو یہ بیچارہ لیٹ جاتا ہے اور میرا اینگل آسانی سے بن جاتا ہے ابھی امٹو فور کہیں لوگوں نے اتنا ڈیمج کم کہ وہ پہلے تو شوٹ نہیں لگتی دوسری لگتی ہے تو یہ فنش نہیں ہوتا پھر تیسری مارتا ہوں تو تیسری سے ہمارا شکر الحمدللہ کام بن جاتا ہے اور لائک سبکرائب ٹھوک دو پہلے سے بول رہا ہوں شیئر بھی کر دو ویڈیو کو اس ویڈیو پہ تو یار سو ویوز تو لے آو یار اس ویڈیو پہ تو سو ویوز لے آو یار مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ یہاں بندہ مرتا کیوں نہیں ہے اس کے لیے میں اتنے نیٹ کرتا ہوں آخر کار مولی کرتا ہوں مولی سے بھی یہ نہیں مرتا پھر میں نیٹ کو کرتا ہوں اور نیٹ سے پھر کہیں جا کے مرتا ہے یار اتنے نیٹ میں نے کیا اور پھر وہ ابھی غلطی سے مر ہے کیا سینو ہے بلکل نہیں سمجھائے یہاں ہم جی ون بلہ کو بہت مشکل سے مار دیتے ہیں لیکن پھر بھی باعزت طریقے سے تو آئیں نیکسٹ فائٹ انجوئے کریں کبھی کبھی لگتا ہے کہ اپن بھی گوڑ ہے پب جی کا کبھی سنائپر یوز کرتا ہے کبھی اے آر اور کبھی نیٹ ابھی یہاں میں رش کرتا ہوں دو بندے ہوتے ہیں ٹیومٹ کو کہتا ہوں سبر کر جا بھائی جان تو تھوڑا سا ویڈ کر ایک نیٹ کرتا ہوں اور ایک ہی نیٹ میں جی یہاں ہمارے پین اور یوسف دونوں فور یو پہ چلے جاتے ہیں دوسرے نیٹ میں کو کہتا ہوں اپنے ٹیومٹ کو کہتا ہوں رک جا میرے بھائی جان یہاں میں کرتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا آپ لوگوں نے اتنا دھیان سے دیکھے لیکن کوئی بھی نہیں تھا پھر میں ان کو کہتا ہوں بھائی جان کی حال چالے توڑے ہوں سارے ہوں چس آئیے کہ نہ سارے ہوں نہ توڑے دو آڑے ہوں پھر میں اپنے ٹیومٹ کو کہنا ہے یار بھائی جان فائزت طریقے سے ایڈابلی ایم میرے دیں چھٹ دیں تیونے ایڈابلی ایم دی شوٹا بھی تھوڑی دیں انجوائی کرے ہو یہاں پہ مجھے ابھی بندہ نظر آتے پہلے تو میں لیٹ جاتا ہوں اور پھر یہاں ایک شوٹ مارتا ہوں مس ہوتی ہے دوسری مارتا ہوں تو بوڈی لگتی اور پھر یہ ڈاریک بھاگ جاتا ہے پھر تیسری پہ میں مولی کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ہوگا لیکن نہیں ہوتا ہے میرا ٹیومٹ بھی مولی کرتا ہے لیکن پھر بھی کوئی سین نہیں باتا ابھی یہ لیٹا ہوا کاؤں پہ ہوتا ہے اس نے کیا مسٹیک کی ابھی مسٹیک آپ لوگ دیکھنا اس نے یہ مسٹیک کیا جب یہاں سے میں گزراؤں تو یہ مجھے مار دیتا ہے یہ ابھی جاں میرا ایمن ہے اس کے پیچھے یہ گھاس میں لیٹا ہوا تھا اور اس نے یہاں مجھے نہیں مارا یہ مجھے بعد میں کیسے نظر آتے ابھی یہاں میں روم میں آتا ہوں اور یہاں بندہ میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں یہاں پہ بھی یہ سپری مجھ بھی نہیں کرتا یہ دیکھو نا اس نے کیا کمک لگیا پھر یہاں میں کہتا ہوں فرس ٹیلنگ لگا لیں پھر آگے سین کریں مجھے بندہ نظر آ جاتے ہیں میں اپنے ٹیمٹ کو کہتا ہوں چپ کر کے بیٹھ جا ابھی یہ دیکھو یہ سائٹ پہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ابھی یہاں ڈار ایک سے پٹکا میز بھی نہیں ہوگا اور ڈار ایک سے فوری اوپے بیجیں گے ڈار ایک سے پٹکا دیں گے زیادہ گپ شاپ اپنے نہیں لگاتا ہوتا یہاں پہ ابھی میں اوپر آتا ہوں میں اپنے ٹیمٹ کو کہتا ہوں تم چمگادر کے ذریعے سے آؤ ابھی یہاں میں ایم فور سے مارتا ہوں اور یہ دیکھو ایک بولٹ مار کے میرا ٹیمٹ کلچوری کر لیتا ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں ابھی یہاں دیکھنا ہے جو میں نے بات گئی تھی کہ کبھی کبھی لگتے ہیں کہ اپن بھی گیم کا گوڑ ہے لیکن ریال میں اپن گیم کا گوڑ ہے ابھی یہاں میں ڈار ایک سے بوڈی مارتا ہوں لیکن نہیں لگتی یہاں گھاس میں ڈار ایک سے میں اس بندے کو فنش کرتا ہوں ابھی یہاں میرا اکلماندی دیکھنا ہے سموک کرتا ہوں اور پتہ بندہ کہاں سے نکلتا ہے ابھی یہاں دیکھنا ہے یہاں میں سموک کرتا ہوں میں کہتا ہوں پیچھے بندہ ہوگا کہتا ہوں اچھا میں کہتا ہوں کہ پیچھے بندہ ہوگا سبر کرنا اور یہاں دیکھو یہ میپ میں مارتا دیکھو یہی پہ ہی بندہ ہوتا ہے دیکھ لیے نا یار بھئی جان ایسی اسی لیول نہیں کیا چل دوتے فوریو میں نے بول ہے نا زیادہ گپشہ پپن نہیں لگاتے ہوتے تو چلو بعد میں تو اپنی مستیک سے میں مر جاتا ہوں امید ہے آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک سبسکرائب کر دو اور ایک بات یہ اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی اور وہ میری پتہ نہیں ایپیڈ میں کوئی گلیچ تھا اور یہ سٹارٹ پس کچھ سین تھا تو میری وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ ہو گئی ہے اور جس ایپ سے میں ایڈیٹ کرتا ہوں اس سے بھی ایکسپورٹ سے ہٹ گئی ہے پھر آپ بھی دوسری دفعہ میں ایڈیٹ کر رہا ہوں بہت محنت لگتی ہے تو سو ڈیٹسو بھی اس میں لاؤ پچاس ساٹھ لائکز بھی اس میں لاؤ آپ لوگ کی مہربانی ہوگی ویڈیو کو شیئر بھی کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ